اسلام علیکم فضائل اعمال پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماضی مجھے دوسروں سے کیا غرض اس لئے کہ جب بلا نازل ہوتی ہے تو عام ہوا کرتی ہے خود حدیث شریف میں مذکور ہے کسی نے سوال کیا ہم لوگ ایسی صورت میں حلاق ہو سکتے ہیں کہ ہم میں صلاح موجود ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الہمہ صلی اللہ علیہ محمد ہاں جب خباست کا غلبہ ہو جائے اس لئے کہ ان کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی وسط کے معافق دوسروں کو بری باتوں سے روکیں اور اچھی باتوں کا حکم کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کیا گیا ہے الہمہ صلی اللہ علیہ محمد کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے گو وہ بعد میں پڑھ بھی لیں پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حکم چہنم میں جلے گا اور حکم کی مقدار اسی برس کی ہوتی ہے اور ایک برس تین سو ساٹھ دن کا اور قیامت کا ایک دن ایک ہزار برس کے برابر ہوگا اس حساب سے ایک حکم کی مقدار دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس ہوئی فائدہ حکم کے معنی لغت میں بہت زیادہ زمانے کے ہیں اکثر حدیثوں میں اس کی مقدار یہی آئی ہے جو اوپر گزری یعنی اسی اسی سال در منشور میں متد روایت سے یہی مقدار منقول ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ